دھم پدھ دنیا کی سب سے انمول کتاب ہے چین میں چھپنے والی سب سے پہلی دنیا میں چھپنے والی سب سے پہلی کتاب دھم پدھ میں جو بھگوان بودھ نے جتنی شکشیں دی جو جانکاری حاصل کی اور جو بعد میں ان کے سسیوں نے سب اکھٹی کی جن میں گنٹ یعنی گانٹ باندی جن کو گرنٹ بولتے ہیں اور کئی بھاسوں میں بہت ساری بھاسوں میں وہ چھپی لگتا چھپتی ہے سب زیادہ بکتی ہے سب زیادہ بڑھتی ہے اس میں بار بار کیونکہ اب ہم دھم پدھ دھم گاتھیں بتانے کا آرم کرنے جا رہے ہیں اس میں بار 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 پنر جرم کا جکر آئے گا گدھ کے پنر جرم کا یا کہانیوں میں جو کہانی وہ بتا رہے ہیں اس گاتھا سے سمبندت اس سوت سے سمبندت اس میں کہیں نہ کہیں پنر جرم کا جکر آئے گا پنر جرم کا جو جکر ہے اس کو تھوڑا سا میں سمجھانے کا پریاس آپ کو کرتا ہوں یہ پنر جرم نہیں ہے بسکلی ایک جو پب جنم ہے یعنی پورو کا جنم ہے وہ ایک جو ورتمان میں چل رہا ہے جیسے میں بیٹھا ہوں ورتمان میں اور ایک میرے باد جو آنے والا ہے وہ یعنی میرے باد جو آئے گا وہ ری برث نہیں ہے پنر جرم نہیں ہے اس کو یہاں نیکسٹ برث کہا گیا ہے یعنی کہ اگلا جرم اور بہت سارے جو ہمارے امبیٹ کا رائٹ بھارت میں لوگ ہیں اور بہت سارے جو ایسے لوگ ہیں جو اتھشٹ ہیں ان کو اس بات سے اعتراج ہوتا ہے کہ پنر جرم کہاں سے آ گیا پنر جرم جیسی کوئی بات نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ بھگوان نے پنر جرم جیسی کوئی بات نہیں بتائی مگر نیکسٹ جرم جیسی بات ہر قدم پہ ہے اور جو جرم پہ لائے اس کی بات ہے اور جو جرم بیٹھ چکے ہیں یعنی اتیت والے یعنی کہ پاسٹ والے ان کی بات ہے تو اس کو آپ ایسے سمجھئے کہ جیسے آج آپ کے ہاتھ میں ایک موبائل فون ہے وہ موبائل فون میں جو سوٹ ویئر ہے اگر وہ آئی او ایس ہے ایپل کا ہے تو آپ اس کا ورژن دیکھئے کہ کون سا ورژن چل رہا ہے اور ورژن کے ساتھ ساتھ میں یہ دیکھئے کہ اس میں کتنے فیچرز بڑھ گئے ہیں اور کتنی اپلیکسنز بڑھ گئے ہیں اگر وہ انڈرویڈ ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ ابھی کون سا سوٹ ویئر اس میں چل رہا ہے چوکلیٹ ہے یا کینڈی ہے بہت سارے نام انہوں نے دیئے ہوئے ہیں اور لگاتار ان کے پروسیسر اور لگاتار ان کی کارے چھمتا لگاتار ان کی میموری اور لگاتار ان کے سوفٹ ویئر بنتے جا رہے ہیں یہ پریجنٹ کی بات ہے اور فیچر کے جو پلان ہیں وہ ان کے ایڈوانس سوفٹ ویئر اور ایڈوانس پروسیسر کے ساتھ میں تیار ہیں جن پر کبر چل رہا ہے مگر آپ اگر عطیت میں جائیں گے پیچھے جائیں گے تو آپ دھیان دیں گے کہ جب موبائل سٹارٹ ہوا تھا تو موبائل پر ڈسپلی بھی نہیں تھا موبائل جسٹ وکی ٹوکی کی ٹائپ تھا کہ وائس ٹرانسفر ہو سکتی تھی اور وائس ٹرانسفر سے پہلے صرف سگنل آتے تھے اور سگنل سے پہلے صرف ٹو ٹو کی آواز آتی تھی جو آپ نے ٹیلی کرام والی کی دیکھی ہوگی جو ٹک ٹک کی آواز کرتی ہے پچھر میں تھی جو آپ نے انڈپنیس ڈی میں دیکھی ہوگی جس میں سب سے لاشٹ میں کمیوکیٹ کرتے ہیں ٹک 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 کر کے اس میں صرف وائس جاتی ہے اور وہ وائس کو پچانتے ہیں کہ کتنی دیر تک کی دوائے گی کتنی وائس آئی وہ اس کا بہت پرائیمری ورزن ہے اور آج کی ڈیٹ میں ویڈیو کالنگ ہو رہی ہے اور ویڈیو کانفرنس ہی ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ آگے 3D ایمیج کے ساتھ بننے والی یعنی موبائل کے اندر آپ کے 3D ایمیج بھی وہ دے گا کہ آپ کیسی کیسی بات کر رہے ہیں اور کس طرح سے بات کر رہے ہیں اس سے آگے بھی ٹیکنولوجی جائے گی یہ جو لگاتار ڈبلپمنٹ ہو رہا ہے ٹھیک ایسا ہی ڈبلپمنٹ جیو کا ہوتا ہے جیب ایک سیل کے بھی ہوتے ہیں دو سیل کے بھی ہوتے ہیں دس سیل کے بھی ہوتے ہیں بہت سارے جیب کے اندر صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے موبمنٹ کر سکتے ہیں کھاتے ہیں اور نکالتے ہیں یا موبمنٹ کر سکتے ہیں کچھ جیب ایسے ہوتے ہیں جو سن بھی سکتے ہیں کچھ جیب ایسے ہوتے ہیں جو چک بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں کچھ جیب ایسے ہوتے ہیں جو سونگ بھی سکتے ہیں چک بھی سکتے ہیں کچھ جیب ایسے ہوتے ہیں جو دیکھ بھی سکتے ہیں چک بھی سکتے ہیں سونگ بھی سکتے ہیں اور وہ ہیں جن کے پاس میں پانچوں سینسز ہیں یعنی دیکھنے کا، چکھنے کا، سونگنے کا اور فیل کرنے کا اس کی طرح fail کرنے کا سواش چکھنے کا ناق سے سونگنے کا、 کان سے سننے کا یہ پانچوں سینس ہوتے ہیں اور چھتا سینس ان کا ہوتا ہے جو ان کی مموری میں اسٹوریج ہوتا ہے وہ بھی وہی فیلنگ دیتے دیتا ہے اور ان سمیہ سب سے اوپر جو آتا ہے وہ منس سے آتا ہے کیونکہ منس سےENTS کی ایک خاص بات ہے جو بھگوان بودھر نیک ہو جی کہ وہ اپنے software جس کو mind میں نے جو پچھلی اپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ mind is a human software وہ اپنے mind کو modified کر سکتا ہے وہ اپنے mind کو اپنے according change کر سکتا ہے وہ اپنے software کو جو وائرس اس کے اندر آئے ہیں یعنی جس سے بیماریاں ہوتے ہیں جس سے صریح خراب ہوتا ہے اس کو وہ eliminate بھی کر سکتا ہے اور وہ چاہے تو اپنے software کے ثورب بیماریاں ہو جاتا لے بھی سکتا ہے اور اس کے علاوہ وہ اپنی memory کو کھول بھی سکتا ہے یعنی اپنی memory کو وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کی memory کیا تھی تو یہ software جو آتا ہے کسی جیپ کے اندر یا human کے اندر اگر ہم human کی بات کریں تو اس کا جو آج کی rate میں version چل رہا ہے یہ version اچانک نہیں بنا ہے یہ version بہت سارے versionوں کا modification ہے ایک cell سے لیتا لیتا ہے آج تک اتنا بڑا یہ software بن کے تیار ہوا ہے یعنی جو من ہے اور اس software میں human چلتا ہے تو پچھلے جتنے software ہیں ہم ان کو version نہ کہہ گئے اگر جنم کہہ دیتے ہیں تو وہ ہمارے پچھلے جنم ہیں اور یہ software transfer بھی ہوتا ہے transfer ہوتا ہے وائی فائی کے ثروب جیسے بھگوان نے دیکھا اور بتایا کیونکہ بھگوان کا جو پہلا گیان تھا وہ اسی بات کا گیان تھا انہوں نے یہ کہا کہ ارے یہ جو human کو بنانے کی جو process ہے جو human جنم لیتا ہے اس کا process میں نے سمجھ لیا ہے کہ اس process میں hardware کیسے بنتا ہے اور اس میں software کیسے transfer ہوتا ہے اور software transfer کی کیا condition ہے اور جب software transfer ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ میں وہ characteristics لے کے جاتا ہے جہاں سے وہ software وائی فائی کے ثروب transfer ہوتا ہے یعنی ہمارا ایک version اگر بند ہوتا ہے تو اس version کا ایک file بن کے وائی فائی کے ثروب وہ air میں جاتی ہے اور وہ اس receiver کو ڈھونٹی ہے جس کی code اس کے code سے match کرتی ہے ایک لمبی بات ہے جو انہوں نے بتائی اور جو دیکھی مگر یہ clear ہے کہ human کے version ہوتے ہیں جو جتنے بھی دنیا میں جیو ہیں ان کے version ہوتے ہیں plant کے بھی version ہوتے ہیں مگر ان میں چیترہ نہیں ہوتی یہ اسپشٹ اسپشٹ بدھ نے بتایا ہے تو یہاں جو ہم جو بات کریں گے next work کی وہ next work کی بات یہ کریں گے کہ آپ کا software کیسا رہا اور آپ کے software کے ساتھ میں کیا کا transfer ہوتا ہے اور یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ بدھ کو جو گیان پرابت ہوا بہت بڑا ہی بات ہے وسرت ہے کیونکہ دنیا اسپر خوچ کر رہی ہے اور artificially intelligence اسی کی اوپر کام کرتی ہے جتنے بھی computer بنے ہیں اسی دھم پہ جو ابھی دھم بدھ نے بتایا اور develop کیا mind اور body کا جو relationship ہے جس کو انہوں نے نام اور روپ کہا یعنی کہ نام انہوں نے کہا software کو اور روپ کہا شریر کو تو نام روپ کی تھیوری یہ چلتی ہے human software اور اس کا جو hardware یعنی شریر ہے اس کے حساب سے چلتی ہے تو سب سے پہلے یعنی کہ راتری کے پہلے پہر میں جب انہیں گیان پرابت ہو رہا تھا اس رات تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے جو پہلے وانے پب پرانے جو جنم ہیں پرانے جو virgin ہیں جتنے بھی ان کے human کے software کے سارے کے سارے انہوں نے decode کیے اور سارے دیکھے انہوں نے اور ساری memory انہوں نے چیک کی کہ کیسے 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 وہ ان کے virgin بنتے چلے آئے اور 543 کے آس پاس میں تو ہے بھی ان کی کہانیاں ہیں کہ کیسے کیسے وہ پچھلی virgin میں کیا 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 انہوں نے کیے کیسے کیے تب یہ بات سمجھنا اور بتانا بڑا مسکل تھا کہ کسی software کے یعنی من کے virgin بھی ہو سکتے ہیں مگر آج تو یہ بات بچہ بچہ جانتا ہے کہ سارے software virgin سے ہی آگے بڑھتے ہیں اور راتری کے دوسرے پہر میں beyond limit جا کے دیکھنا یعنی کہ ان کے پاس وہ power بھی develop ہو گئی کہ وہ کسی منصے کے سامنے والے جیب کے بھی software کو read کر سکتے تھے اس کو دیوے چکھو بولا اس کو تیسری آنکھ بھی بولتے ہیں یعنی کہ دیکھنا اس کے پار دیکھنا جا کے کہ جو کوئی نہیں دیکھ سکتا یہ human سادران human بھی اس کو develop کر سکتا ہے دیکھ سکتا ہے ویپسنا کے تھرو جو ویپسنا کرتے ہیں لوگوں تھوڑا تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کئی بار کوئی کوئی بچہ ہوتا ہے جو اچانک کہتا ہے کہ مجھے یہ دکھائے دیا وہ دکھائے دیا کوئی سانواد بھول بھی جاتا ہے کیونکہ لوگ اسی بات میں یقین نہیں کرتے ہیں مگر وہ مہمور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی transfer بھی ہو جاتی ہیں اور راتری کے تیسرے پہر میں انہوں نے دیکھا ویساک پورنما کو پتتہ سموت پاد یعنی کہ software ہے وہ کیسے کام کرتا ہے روپ کیسے کام کرتا ہے کیسے جیون آتا ہے کیسے جیون بنتا ہے اور دکھ اور مرتیو اور بدعوستہ کیسے پرابت ہوتی ہے یہ ان کے گیان کا سب سے بڑا دنیا کے اندر آج تک کا scientific پہلو تھا اس لیے ان کو دنیا کا سب سے بڑا scientist بولا جاتا ہے کیونکہ ان کی تھیوری پہ ہی artificial intelligence پورے دنیا میں کام کرتی ہے اور دنیا کے سارے لوگ جو artificial intelligence میں ہیں اسی کو code اور decode کرتے ہیں اور human کا decode اور code انہوں نے کیا آگے کوئی بھی کر سکتا ہے جو بدھ کے نیم کے انصار آ کے محنت کرے گا وہ اپنی بوڈی کے code کو decode کر سکتا ہے اپنے software کو اپنے control میں کر سکتا ہے تھوڑا تھوڑا سب ہی کر لیتے ہیں کیونکہ وپسنہ کرتے ہیں سیکھ لیتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں وہ اپنے software کے control میں آ جاتے ہیں یہ بڑی اور جتنا بھی ہم آگے والے جنم کی بات کریں گے یعنی next word کی وہ next version کی بات کریں گے اس کو آپ سمجھ لیں یہ بلکل clear ہے یہ اندویسواس نہیں ہے یہ بلکل clear science ہے اور اس science کا ہم بار بار دھم پد میں جکر کریں گے دھنیواد دھ famille نڈیواد